السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد معزز سامین کرام اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آن میں آپ کے سامنے ایک حدیث کی تشریح کرنا چاہتا ہوں یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح الجامعہ الصغیر میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا اور فرمایا اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے یا جس بات کی طرف اشارہ کی گئی ہے وہ بہت ہی اہم بات ہے اور ہمیں اس پر توجہ دینا چاہیے اور غور و فگر کرنی چاہیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے آکے جو بات بیان کی ہے اور جو بات کہی ہے وہ بہت ہی اہم بات ہے اور اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہا کہا کہ یا محمد اے محمد اشما شیط فینک میت کہا کہ اے محمد آپ جتنا چاہیں زندہ رہ لیں آپ جتنا چاہیں زندہ رہ لیں موت آ کر رہے گی ایسا نہیں ہے کہ نبی ہے تو آپ کو موت نہیں آئے گی رسول ہیں تو موت نہیں آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اے محمد آپ جتنا چاہیں زندہ رہ لیں لیکن موت آ کر ہی رہے گی آپ جسے چاہیں محبت کریں کہا وَحَبِبْ مَنْ شَيْتَ فَإِنَّكَ مُفَارَقَ آپ جس سے چاہیں محبت کریں ایک دن آپ کو اس سے جدا ہونا ہے صاف طور پر حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی اور کیا کہا 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 جو چاہیں عمل کریں بلا شبہ آپ کو اس کا بدلہ ملے گا پھر فرمایا ثم قالا پھر کہا پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن کا شرف نماز تحجد میں ہے اور عزت اور مقام لوگوں سے بے نیاز ہونے میں ہے تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے کئی چیزوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا ہے یہ حدیث حضرت جبریلی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہے اس میں عظیم نصیحتیں ہیں عظیم وسیحتیں ہیں اور مفید ترین جملوں پر مشتمل ہے یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے جو مناسب ہے کہ اس حدیث پر ہم پڑاؤ ڈال کر رکھ کر کے غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ اس حدیث میں کیا بات بتائی گئی ہے سب سے پہلی بات جو بات بتائی گئی ہے وہ اس پر آپ غور کریں اور دیکھیں جو حضرت جبریلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد اش ما شئتا فإنک میت پہلے جملے میں اللہ کے رسول سے بات کہی گئی ہے کیا یعنی اس دنیا میں جس قدر مرضی ہو تمہاری عمر لمبی ہو جائے جتنا چاہو جیلو چاہے جتنی لمبی عمر تم پالو بالآخر موت ہر زندہ کا زندہ شخص کا انجام ہے اور انتہا ہے ایک نہ ایک دن اس کو اس دنیا سے جانا ہے اور رخصت ہونا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ مرے گا نہیں اور اس کو دنیا میں عبدالعباد کے زندگی ملنی نہیں ہر حال میں اس کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اللہ رب العالمین نے جیسا کہ سورہ علی عمران میں ارشاد فرمایا صاف طور پر کہا گیا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے یعنی ہر جان موت کا مزہ چکنے والی ہے قیامت کے دن تم اپنے پورے پورے بدلے دیے جاؤگے پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا گیا آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا کامران ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکی کی جنس ہے تو انسان کتنا بھی اس میں کچھ کر لے ہر حال میں دنیا چھوڑ کے اس کو جانا ہے کل نفس اندائی قتل موت اللہ رب العالمین نے سورہ زبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہا انکا میتن و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون کہا یقینا خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب مرنے والے ہیں آپ کو بھی موت آئے گی اور سارے لوگ دنیا سے جانے والے ہیں پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے تو یقین مانیے یہ ساری چیز ہے آپ کے سامنے قرآن کی آیت اور حدیث دونوں اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ ہر حال میں دنیا کو ہر شخص کو چھوڑ کے جانا ہے جس کے اندر بھی جان موجود ہے وہ دنیا سے ایک نائے دن فنا ہو جائے گا اور چلا جائے گا ایک شاعر نے اسی لئے آپ بن زہر نے کہا تو اس کا ترجمہ میں کہہ دیتا آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ بندے کے سلامتی چاہے جتنی لمبی ہو جائے ہر انسان کو ایک نائے دن لاش والی چار پائی پر اٹھایا جانا ہے لاش والی چار پائی پر آپ کو ہر حال میں لٹایا جائے گا ایک نائے دن آپ کو اس میں لیٹنا اور اس کے ذریعے سے آپ مجھانا ہے اور ایک دوسرے شاعر نے اس سے بھی اچھا کہا ہے اور حدیث پر بھی ہے کہ موت ایک دروازہ ہے اور تمام لوگوں کو اس میں داخل ہونا ہے اور ہائے میری بقتصمتی موت کے بعد کونسا گھر آئے تو یقین مانیے موت ہر شخص کو چکھنا ہے چاہے وہ نبی ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی شخص ہو ایک نائے دن دنیا سے ہاں اس کو جانا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ وہ روایت لمبی روایت جو صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے وہ بھی اپنے سامنے رکھیں اور اس کو بھی دیکھیں جس میں صحیح طور پر صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ ایک نائے دن موت آنی ہے میں اس لمبی حدیث ہے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے جب وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک زوردار تماشہ مارا اور آگ پھوڑ ڈالی زوردار تماشہ مارا اور آگ بھی پھوڑ ڈالی کس کی فرشتوں کی وہ فرشتیں اپنے رب کے پاس واپس پہنچے اور عرض کیا کہ اے اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کے طرف بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے جو دنیا سے جانا ہی نہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس فرشتے کی آنکھ جیسے پہلی تھی ویسے کر دی یعنی درست کر دیا اور فرمایا کہا اس فرشتے سے کہ دوبارہ جاؤ کس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو اللہ نے دوبارہ کہا کہ جاؤ وہاں پر ان سے کہہ دینا کہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹ پر رکھے اور پیٹ کے جتنے بال آپ کے ہاتھوں تلے آ جائیں ان کے ہر بال کے بدلے ایک سال کی زندگی عطا کی جائے گی یہ اللہ رب العالمین نے ملک الموت سے دوبارہ کہہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور اس طرح سے ان سے کہو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے یعنی ملک الموت آئے اور کہا کہ موسیٰ نے اچھا یہ بتاؤ کہا کہ اللہ پھر کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر کیا ہے پھر تو موتانی ہی آنی ہے اگر جے ایک بال کے بدلے ایک سال بڑھا دیا جائے گا لیکن آخرت آخر انجام کیا ہوگا موتانی آنی ہے موسیٰ علیہ السلام بولے تو پھر جب مرنا ہی ہے ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے تو پھر ابھی کیوں نہ آ جائیں اتنا لمبا جینے کی کیا ضرورت ہے چلو ابھی بھئی ابھی میری رو نکالو اور ابھی مجھے جانا ہے پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں ایک پتھر کی مار پر عرض مقدس سے قریب کر دیا جائے ایک پتھر سے مار کر عرض مقدس سے قریب کر دیا جائے حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں ان کی قبر دکھاتا تاکہ قبر دکھاتا کہ لال ٹیلے کے پاس راستے کے قریب ہے تو معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ملک الموت سے جھگڑ گئے مال بیٹھے ان کو اور اس طرح سے ان کی آنکھیں بھی خراب کر دی لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا ٹھیک ہے اگر وہ نہیں آنا چاہتے دنیا سے تو جاؤ یہ یہ کہو لیکن بلاخر معاملہ کیا ہوا آخر معاملہ یہی ہوا کہ ہر حال میں ان کو ایک دن دنیا سے جانا ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام کہہ بیٹھے ٹھیک ہے جب جانا ہے تو اس سے پہلے ابھی چلے جاتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ایک نہ ایک دن دنیا سے آپ کو جانا ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے حضرت جبرائیل نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی کہ یا محمد عشما شئطہ فینکا میت اسے یہ پتا چلا کہ مومن کو ہر حال میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی موت اچانک بھی آ سکتی ہے اس کی موت بڑھا بھی آ سکتی ہے اس کی موت ایکسیڈنٹ سے بھی ہو سکتی ہے اس کی موت کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے لیکن موت سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے موت سے مومن بے پرواہ نہ ہو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سور منافقون میں اللہ نے فرمایا ہے جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کم موت آ جائے تو اللہ نے کہا کہ موت سے پہلے اللہ نے جو تمہیں موت مال دے رکھا ہے جو کچھ عطا کر رکھا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی دیر کے لئے محلت کیوں نہیں دیتا کہ صدقہ کرو نیک لوگوں میں سے ہو جاؤ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ہرگز محلت نہیں دیتا ہے جو کچھ تم کرتے اس سے اللہ طلبہ خوبی بہتر جانتا ہے سب کچھ جانتا ہے تو عزیز ساتھی اور دوستو اس آیت میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ موت کا وقت مقررہ جو ہے مقرر ہے ایک نہ ایک دن ہر کسی کو جانا ہے اس لئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو لوگوں کو دو غریب اور مسکینوں کا خیال لگو ضرورت مندوں کا خیال لگو اور اس طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس لئے کہ جب موت آ جائے گی مر جاؤ گے تو پھر یہ محلت یہ موقع نہیں دی جائے گی کہ دوبارہ دنیا میں جاؤ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو لوگوں کو کچھ دور عطا کرو ترانچہ مومن کے لئے مناسب یہی ہے کہ ہر وقت اپنے رب کی ملاقات کے لئے تیار رہے دنیاوی زندگی سے دھوکہ نہ کھائے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ ہمیش رہے گا اور اس کے پاس ساری آرائشیں ساری جو ہے ہر چیز جو اس کے پاس موجود رہیں گی سب ایک دن فنا ہو جانی ہے اور خود بھی دنیا سے اس کو فنا ہو جانا ہے اللہ رب العالمین نے سوریان کبوت میں فرمایا ہے من کان یرجو لقاء من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لا آت وهو السمیع العلیم کہا جیسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو بس اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ وقت یقیناً آنے والا ہے اور اس سب کو سننے والا اور اس سب کو جاننے والا ہے تو اللہ رب العالمین نے جو مقررہ وقت متعین کر دیا ہے وہ آنا ہی آنا ہے ایک نہ ایک دن آ کے ہی رہے گا تو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہوئے نیک کام کرو اچھے کام کرو نیک عمل کرو اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو اللہ نے فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الغَرُورِ تمہیں زندگانی دنیا جو ہے یہ دنیا کی عرائش ہیں علائش ہیں نبائش ہیں یہ دنیا کی چمک دمک آپ کو دھوکھے میں نہ ڈال دے ایک نہ ایک دن موت آ کے رہے گی اور آپ دیکھی رہے ہیں کیا جوان کیا بوڑھا کیا بچہ کیا مرد کیا عورت کیا امیر کیا غریب جس کا بھی وقت مقرر آ گیا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا موت کا تو یہ عالم ہے کہ آپ کے ذہن آپ کے تصور آپ کے دیل و دماغ میں بھی نہیں آ سکتا ہے کہ آپ فلا آدمی کو سوچیں وہ بھی مر گیا وہ بھی چلا گیا ابھی تو ہمارے سامنے تھا ابھی تو میری بات ہوئی تھی ابھی تو بلکل جوان تھا ابھی تو ہٹھا کٹھا تھا لیکن موت آ گئی چلا گیا وقت مقرر تھا انسان کو یہ دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں بہت دن تک زندہ رہوں گا یا جی ہوں گا دنیا نے اللہ نے جو آپ کو دنیاوی زندگی دی ہے اس میں تیاری کرو یہ دھوکے والی زندگی ہے اور دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور دھوکے بعد جو شیطار ہے وہ بھی آپ کو غفلت میں ڈالے ہوئے رہتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ اچھا کام نیک کام نہیں کر پاتے اس لئے جس ساتھ اور دوستو اس کا خیال لکھ ہیں اور اسی طرح سے آپ یہ بھی جان لیں کہ جو اللہ کے رسول سے یہ بات کہے گی وَحَبِبْ مَنْ نَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقَةَ دوسرا جملہ جو اس حدیث میں بات بتائے گی ہے اور عزت کرسی جو بھی دنیا کے ساز و سامان ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے پک کی بات ہے کہ یہ انقریب تو اسے چھوڑ کر کے دنیا سے رخصت ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کہ یہ جاہو منصب یہ مال و دولت یہ کرسی یہ دین اور دنیا ساری چیزیں جو آپ تمہارے سامنے ہیں یہ چمک دمک یہ حکومت ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے ایک نہ ایک دن چھوڑ کر کے اس کو سب کو مرنا ہے اور جانا ہے تو جس سے چاہو محبت کرلو چاہے وہ کسی بھی قسم کی چیز ہو ایک نہ ایک دن ان سے جدائیگی ہونی ہے ایک نہ ایک دن الگ طلق ہونا ہے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث سہی بخاری و سہی مسلم دونوں میں فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہ میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں تین چیزیں ہر مرنے والے شخص کے ساتھ میں چلتی ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے جاتی ہیں دو واپس آ جاتی ہیں اور صرف ایک چیز یعنی اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے گھر والے اس کے مال اس کا مال جو ہے اور اس کا عمل چلتا ہے جب مرہ تو ساتھ میں اس کے گھر والے جاتے ہیں اس کا مال اس کا عمل سب اس کے ساتھ جاتا ہے اس کے گھر والے اور اس کے مال واپس آ جاتا ہے قیمتی سے قیمتی چیز چار پائی پہ لے کے جائیں قیمتی سے قیمتی چیز کوئی بھی چیز ہو سب بھائیت کا اتار لیا جاتا ہے اس کو صرف دو گز کفن کے ٹکڑے میں جو لپیٹ کر کے اور اس کو خبرستان پہنچا دیا جاتا ہے اور قبروں میں متفون کر دیا جاتا ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اس کا قیمتی سے قیمتی بیٹا ہو بیٹی ہو اشتدار ہو عزیز ہو قارب ہو بہت زیادہ محبت کرنے والے ہو سارے کے سارے لوگ جو ہیں اس کو چھوڑ کر کے اور قبر میں دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں کوئی اس کے ساتھ جانے والا نہیں ہوتا ہے جاتا کیا ہے اس کا عمل جو دنیا میں اس نے کیا ہوگا اچھا ہو یا برا ہو جو کچھ اس نے دنیا میں کمایا ہوگا وہ اس کے ساتھ جائے گا اور اسی طرح سے دو چیزیں اس کی واپس ہو جائیں گی اس لیے انسان کے ساتھ اس کا عمل صرف باقی رہ جاتا ہے اس لئے اچھے عمل کرنے کی کوشش کرو نیک عمل کرنے کی کوشش کرو اپنی دنیا دنیا میں جو زندگی ملی ہے اس کو سوارنے کی کوشش کرو آخرت کی زندگی جو عبدالعباد کی زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو بنانے کی کوشش کرو دنیاوی زندگی یہ دھوکے کی زندگی ہے اس دھوکے کی زندگی میں اگر پڑھو گے تو یقین مانو خسارہ ہی خسارہ ہوگا گھاٹا ہی گھاٹا ملے گا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے متنبہ رہیں خبردار رہیں محبوب چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیاری کرنا حتیٰ کہ اگر یہ حادثہ ہو جائے تو بندہ تیار رہے کہ یہاں یقین انہیں دنیا چھوڑنا ہے اور جانا ہے اور اسے پریشانی کم ہونی چاہے کہ کوئی بھی چیز اس کے ساتھ ہو سکتی اور کبھی بھی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے انسان ایسے ساتھی کا احتمام رکھے جو مستقل دنیا اور آخرت میں اس کا ساتھ ساتھ دے ساتھ ساتھ رہے ایسے ساتھیوں کو چنے ایسا کام کرے کہ دنیا میں بھی اس کا ساتھ ملے آخرت میں بھی اس کا ساتھ ملے کبھی اس سے جدا نہ ہو کبھی اس سے الگ تھلگ نہ ہو اور اس سب سے بہترین ساتھی بہترین دوست اس کا جو ہے وہ ہے عمل سالح نیک کام بہترین کام مچھا کام یقین مانیے یہ ایسا ساتھی ہے یہ ایسا دوست ہے کہ دنیا میں بھی آپ کے ساتھ کام دیتا ہے اور آخرت میں بھی آپ کی یہ کام آئے گا اور اللہ تعالی نے اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے وَعْمَلْ مَا شِطَ فَإِنَّكَ مُجْزِبِهِ یعنی جو چاہو کرلو اس کی جزا مل کر رہے گی جو چاہو دنیا میں کرلو چاہے اچھا ہو یا برا ہو اس کا بدلہ آپ کو مل کر ہی رہے گا اللہ تعالی نے کیا فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَئِيَرَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْئِيَرَ چاہے کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی وہ دیکھ لے گا اور ذرہ برابر برائی بھی کی ہوگی تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا تو جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہوگا چاہے وہ برائی ہو چاہے وہ اچھائی ہو سب کچھ اس کے نظروں کے سامنے ہوں گے اور اس کو اس کو دیکھے گا اللہ تعالی نے ایک مقام فرمایا سورہ نزا میں اللہ رب العالمین نے صاف طور پر کہا ہے کہ حقیقت حال نہ تو تمہاری عارض کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے جو برا کرے گا وہ اس کو سزا ملے گی جو برا کرے گا اس کی سزا وہ پائے گا اور وہ کسی کو نہ ملے گا اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت اور مدد اللہ کے پاس کر سکے کوئی وہاں حامی نہیں ہوگا آپ کا کوئی ناصر نہیں ہوگا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو کچھ آپ دنیا میں کر کے جائیں گے وہ چیز آپ کو ہمیلے گا اور اس کا بدلہ آپ کو ملے گا اس لئے مقام پر سور نحل میں بھی اللہ تعالی نے مزید فرمایا ہے من عامل صالحا من ذکرن وغنثا اللہ نے فرمایا کہ جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو لیکن با ایمان ہو مومن ہو تو ہم اسے یقینا نہائیت بہتر زندگی عطا فرمائے گے اللہ نے صاف طور پر کہا کہ مومن ہو اور اچھا کام کر رہا ہو نیک کام کر رہا ہو چاہے مرد ہو یا عورت ہو تو اللہ تعالی اس کو بہترین بدلہ دے گا اور ان کے نیک عامال کا بہترین بدلہ اللہ تعالی انہیں ضرور ضرور دے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے مومنوں کے لئے کہ اچھا کام کرے گا تو اللہ تعالی اس کو بہتر بدلہ دے گا تو اللہ تعالی نے اس بات کی یقین دہانی اور یاد دہانی کروائی ہے اور اچھے طریقے سے کروائی ہے کہ اللہ تعالی اسے دیرو اور اللہ رب العالمین سے جو دیرو گے اللہ تعالی کا خوف دل میں ہوگا تو اللہ تعالی جو ہے آپ کو اچھا بدلہ دے گا بہتر بدلہ دے گا اور کہا اس حدیث میں بات کہی گئی ہے کہ اس بات پر اشارہ دیا گیا ہے کہ دنیا کے جس لالت سے آپ کو منع کیا گیا ہے روکا گیا ہے اس کی وجہ سے جو دنیاوی مقام آپ کو نہیں ملے گا تو قیام اللیل میں اس کا بدل موجود ہے قیام اللیل میں اس کا بدل موجود ہے قیام اللیل کرنے سے مومن کا مقام پڑھا دیا جاتا ہے درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے اس کا نام بلند کر دیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کیا اس کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے سور سجدہ میں کیا فرمایا تَتَجَافَ جُنُوبْهُمَنِ الْمَزَاجِ عِيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمَعَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمِنْ فِقُونَ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں اپنے رب کی خوف امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ نے کہا کہ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے لئے پوشیدہ کر رکھی ہے جو کچھ وہ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے تو قیام اللیل میں اس کا بہترین بدل موجود ہے اگر اللہ نے آپ کو دنیا میں کوئی چیز آتا نہیں کیا ایک مقام کہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ قیام اللیل کرتے ہیں وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور وقت سہر استغفار کیا کرتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نیک لوگوں کا یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں اگر دنیا میں ان کو کوئی چیز نہیں ملی ہے تو یقین مانی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ایسی چیزیں دے گا ایسے مقام اور بلند مقام دے گا جس کو تصور نہیں کر سکتا ہے حضرت ابو امام ابعالی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح جو ہے یہ حدیث سنان ترمیزی کہا امام ابعالی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہا کہ کہا کہ نماز تحجد کو لازم پکڑو کیونکہ تم سے پہلے سوالحین کا یہی طریقہ ہے رات کو قیام کرنا یعنی تحجد کرنا اللہ سے قریب ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے برائیوں کے مٹانے کا اور گناہوں سے روکنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے تو جو اللہ رب العالمین سے قریب ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ قیام اللیل کرے راتوں کو اٹھ کر کے نماز پڑھے راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرے استغفار کرے اپنے گناہوں سے معافی مانگے تو اللہ کے رسول سے یہ بات کہی گئی کہ یہ دنیا میں اگر اس کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا بلن مقام اس کا ہوتا ہے اور اسی طرح سے یہ بات جو بتائی گئی ہے حدیث کے آخری الفاظ میں بات بتائی گئی ہے کہ عزت ہر خوددار انسان کی ضرورت ہے عزت جو ہوتی ہے ہر شخص کے اندر ہوتی ہے عزت نفس یا کسی بھی طرح کی عزت تو آپ کے اندر موجود ہے اور یہ ہر شخص کو ضرورت ہے عزت پانے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے اس ذات باری سے تعلق جوڑنا ہے جس کے ہاتھ میں ساری کے ساری عزت ہے اس سے کم تر لوگوں کے ساتھ تر کے تعلقات میں ہے لوگوں سے تعلقات بنانا ذلت اور رسوائی میں اضافہ کرنا ہے جو اللہ سے دور ہے جو اللہ تعالی سے تعلق نہیں جوڑے ہوئے ہیں تو جو اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑتا ہے اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ کر دیتا ہے کیوں اللہ تعالی نے سور منافقون میں کہا ہے صاحب طور پر وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا فرمان ہے کہ سنو عزت تو صرف اللہ تعالی کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے ہے اور امانداروں کے لئے ہے مومنوں کے لئے ہے تو عزت کس کے لئے ہے اللہ کے لئے رسولوں کے لئے مومنوں کے لئے تو عزت جو ہے ہر انسان کی ضرورت ہے تو اگر انسان خوددار انسان اس کو چاہتا ہے کہ مجھے ملے تو اس کو چاہیے کہ اپنے رب سے تعلق جوڑے اپنے اللہ سے تعلق جوڑے اس ذات سے تعلق جوڑے جس کے ہاتھ میں عزت ہے تو جس کے ہاتھ میں عزت ہے اگر اس سے تعلق جوڑے گا تو یقین مانیے وہ عزت دار ہوگا اور دنیا اور آخرت میں ہر جگہ عزت پائے گا ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر میں کہ من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعہ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ساری کی ساری عزت ہے تو جب اللہ کے پاس ساری عزتیں موجود ہیں تو پھر ادھر ادھر بھٹکنی کی ضرورت نہیں ہے عزت کوئی دنیا میں آپ کو دینے والا نہیں سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے تو اس لئے اللہ سے تعلق جوڑو اللہ سے لو لگاؤ اللہ کے قریب ہو اللہ کا خوف و ڈر اپنے دل میں پیدا کرو صرف اسی کی عبادت کرو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو عزت دے گا مقام دے گا مرتبہ دے گا آج جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ زلیل ہو رہے ہیں زلیل و خوار ہو رہے ہیں رسوہ ہو رہے ہیں مارے و کاتے جا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اللہ سے رشتے کو توڑ لیا ہے لوگوں نے اللہ سے عزت پانے کے بجائے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے ہیں دوسروں سے چاہتے ہیں کہ عزت ہمیں وہاں سے ملے گی اللہ سے اپنے آپ کو جوڑے زلیل و خوار ہوئے وہی لوگ جنہوں نے اللہ کے رسی کو چھوڑ دیا جنہوں نے اللہ سے عزت پانے کے بجائے دوسروں کے سامنے روئے گیڑے آئے ہیں اور دوسروں کے سامنے سجدہ کیا اور رکو کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو زلیل کر دیا خوار کر دیا رسوہ کر دیا اور آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی اپنے مومن بندوں کو موحدین کو کبھی بھی کے پاس عزت ہے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ جو ہے خواف صاف طور پر ایک مقام پر سوری نصا میں فرمایا ہے کہ بشر المنافقین بانرہم عذابا علیمہ منافقوں کو اس بات کی خبر پہنچا دو بتا دو کہ ان کے لئے دردناک عذاب یقینی ہے اللذین اتخذون الكافرین اولیاء من دون المومنین عیب تغون عندهم العزہ فین العزت للہ جمعہ جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے فرتے ہیں جو منافقوں کو مسلمانوں کو چھوڑ کر مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرے گا مشرقوں سے دوستی کرے گا سیکولر بنے گا اور الٹی سی بھی حرکتیں کرے گا شریعت کے خلاف کام کرے گا اللہ نے کیا کہا کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہو یہ تمہیں عزت دینے والے نہیں ہیں یاد رکھو عزت تو ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہیں آپ کچھ بھی کر لو اپنے اپنی جان حاضر کر دو کافروں کے لیے اپنی جان حاضر کر دو مشرقوں کے لیے پوری دنیا لٹا دو ان کے لیے لیکن عزت آپ کو وہاں ملنے والی نہیں ہے آپ صرف زلیل ہوں گے زلیل و خوار ہوگے رسوہ ہوگے اور ہو رہے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے زلیل و خوار و رسوہ ہوتے ہوئے بس طرح مرک پر پڑے ہوئے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے دوستی کس سے کی کافروں سے کی مشرقوں سے کی آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا تھا اللہ کی رستی کو مضبوطی سے نہیں تھاما انہوں نے عزت وہاں ڈھوننی چاہیی تھی اور آج بی عزت ہوگے اور آج زلیل و خوار و رسوہ ہو رہے ہیں یقین مانو اللہ نے تو صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ فَإِنَّا الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعًا عزت ساری کے ساری اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے اور یہ عزت مومنوں کے لئے ہے مسلمانوں کے لئے ہے رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یقین مانو اگر اللہ سے مانگو گے عزت تو اللہ رب العالمین عزت دینے والا ہے حضرت عبو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ انسار کے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے انہیں مال دے دیا آئے اور مانگے اللہ نے اللہ کے رسول ان کو مال دے دیا پھر آئے اور پھر سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مال اٹھا کر کے دے دیا یہاں تک کہ جو مال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ آتے گئے اور اللہ کے رسول ان کو دیتے گئے یہاں تک کہ مال ختم ہو گیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت ہے یاد رکھے اور غور سے سنیے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہا اللہ کے رسول نے کہا کہا اللہ کے رسول نے کہ اگر میرے پاس مال و دولت ہو تو میں اسے بچا کر نہیں رکھوں گا جو کچھ تو مانگو گے میں سب دے دوں گا اللہ کے رسول نے کہا میرے پاس مال و دولت ہے میں اس کو رکھوں گے نہیں میں اس کو سب لٹھا دوں گا مگر جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے جو شخص ہاتھ پھیلانے سے بچتا ہے جو شخص نہیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ رکھتا ہے سوالات بہت ہو رہے ہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا مختلف طریقے سے مختلف راستے سے مختلف ناہیے سے لوگ ایک دوسرے سے سوالات کر رہے ہیں یقین مانئے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو حاجت مند ہیں ضرورت مند ہیں اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فرات کرتے ہیں دھوکھا دیتے ہیں اور غلط راستے سے ترے ترے کی مختلف راستے ہیں اور ہیلہ بہانہ بنا کر کے لوگوں سے سوالات کرتے ہیں جبکہ وہ حق دار نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی سوال کرتے ہیں اللہ کے ساتھ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سوال کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو جو شخص بے نیازی برتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر یہ نہیں کہتا کہ کس سامنے ہاتھ پھیلا ہو اللہ رب العالمین اس کو بے نیاز کر دیتا ہے بے نیاز بنا دیتا ہے اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر دے دیتا ہے صبر کرتا ہے تکلیفوں کو مسائبوں کو پریشانیوں کو ضرورتوں کو سب کو دبا کے رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا کر دیتا ہے صبر دے دیتا ہے اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر خیر والی چیز نہیں ملتی ہے یہ بہت بڑی بہتر اور خیر کی چیز ہے کہ کسی کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جائے اور اللہ کے رسول نے کہا یہ بہت بہترین چیز ہے کہ صبر کا مادہ کسی کے اندر پیدا ہو جائے اس لیے عزیز ساتھ اور دوستو سوال کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہاں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغنو عانی ناس ولو بشو سن بشو سواق کہا لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ اگرچہ مسواق کا ایک تقاسہ ہی کیوں نہ ہو ایک مسواق ہی اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے وہ بھی لوگوں سے مت مانگو وہ بھی لوگوں سے مت کہو بے پرواہ ہو جاؤ بلکل بے نیاز بن کر رہو تو معلوم یہ ہوا کہ بہت اہم چیز ہے اور بہت ضروری چیز ہے کہ انسان بے نیاز بن کر کے رہے کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہ پھیلائے ایک شاعر ہے اس نے کہا ہے کہا 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 معمولی سے معمولی چیز بھی بنی آدم سے مت مانگو انسان سے مت مانگو اس ذات سے مانگو جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں پھر اللہ سے مانگو اللہ شاعر کہہ رہا ہے کہ معمولی سے معمولی چیز بھی ہو چھوٹی سی چھوٹی بھی چیز ہو تو وہ اللہ رب العالمی سے مانگو اور اس ذات سے مانگو جس کے دروازے کبھی بند ہی نہیں ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے میں جب چاہو جس وقت چاہو مانگو اور معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ کے بندوں سے نمت مانگو اللہ سے مانگو کہا تم اگر اللہ سے مانگنا چھوڑ دو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے حدیث میں بھی ایک یعنی یہ عجیب چیزیں دیکھیں آپ کہا اللہ سے مانگنا چھوڑ دو تو اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے اور اگر بنی آدم سے جب کچھ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے عجیب معاملہ ہے دیکھیں ہمارا رب ایسا ہے کہ اگر اپنے رب سے ہم مانگنا چھوڑ دیں تو ہمارا رب ناراض ہو جاتا ہے اس لئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے اگر کوئی بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی اس بات سے شرم آتی کہ اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹا دیں اللہ کہتا مانگو مجھ سے مجھ سے مانگو میں دوں گا مجھ سے قریب آؤ میں تمہاری طرف قریب ہوں گا تو اللہ رب العالمین ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا تو بندوں سے مانگنی کی ضرورت کیا ہے اور اللہ رب العالمین سے اگر کوئی نہیں مانگتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے جبکہ اس کے برعکس اگر آپ کسی بندے سے کسی انسان سے کوئی چیز مانگے ہیں ایک بار دو بار تین بار تو آپ سے ناراض ہو جائے گا میں آپ کو مثال دوں چھوٹی سی مثال کے طور پر آپ کے باس موبائل کا چارجر ہے موبائل کا چارجر آپ کا خراب ہو گیا آپ اپنے کمرے میں رہتے ہیں آپ کے کمرے میں دو چار آپ کے ساتھی ہیں آپ کا پڑوسی ہے آپ کا موبائل چارجر خراب ہو گیا آپ نہیں خرید پا رہے ہیں کسی سبب کی بنا پر کسی وجہ کی بنا پر لیکن وہ موبائل چارجر آپ موبائل چارج کرنا آپ کے لئے ضروری ہے آپ اپنے ساتھی اپنے دو سے ہر روز صبح شام دوپہر کو مانگتے ہیں کہ بھائی زیادہ موبائل چارجر دے دی یہ چارج کرنا ہے ایک بار دے دے گا دو بار دے دے گا تیسری بار دے دے گا چوتھی پانچویں بار جب آپ مانگیں گے تو ناراض ہو جائے گا یار خرید کیوں نہیں لاتے ہو کیوں بار بار مانگتے ہو میرا موبائل چارجر خراب ہو جائے گا مجھے کیوں تنگ کرتے ہو دس بیس ریال پچیس ریال پچیس روپے سو روپے کی ملتی کیوں نہیں لے کر کے آتے ہو یعنی وہ آپ اگر اس سے ایک بار دو بار مانگ بیٹھے تو وہ آپ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے جبکہ اللہ رب العالمین کا معاملہ اس سے مختلف ہے آپ اللہ رب العالمین سے جتنی بار مانگو کبھی اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوگا بلکہ اللہ ناراض ہوگا جب آپ نہیں مانگیں گے اس لیے آپ اپنے رب سے مانگو کسی غروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز ہو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لالچ جو ہے یہ محتاجی ہے اور مایوسی جو ہے بینیازی ہے مایوس نہیں ہونا چاہے انسان کو اور عمر واقعہ یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے پاس موجود چیزوں سے مایوس ہو جائے تو وہ لوگوں سے بینیاز ہو جاتا ہے اس لیے انسان کو چاہے کہ لالچ نہ کریے لالچ جو ہے بہت بری بری چیز ہے بری بلا اور یہ محتاجی اور فقیری کے طرف لے کر جاتی ہے آپ کو اس لیے انسان کو اگر بھوک لگے تو سوکھی روٹی کھا لے بھگو کر کھا لے لیکن دوسروں کے سامنے کبھی اپنے ہاتھ کو نہ پھیلائے قینات کو پسند کرے قینات کرنا سیکھے اور اگر انسان قینات کرنا شروع کر دے تو پھر کبھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے یقین مانئے یہ حدیث جو ٹکڑا ہے یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جو مستدرک حاکی میں اور اللہ مالبانی نہیں اس کو سہول جامعہ سغیر میں جو ذکر کیا ہے پڑھی اہم چیز تھی اس لئے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ زندگی وہ جئے کہیں بھی رہے ہمیشہ اس کو چاہیے کہ کبھی بھی کسی بھی دنیا سے ہمیں رخصت ہو جانا ہے چلے جانا ہے اس کے ساتھ ساتھ کو اپنے کسی بھی چیز سے محبت کرتا ہو اس کے ذہن و دماغ میں بات ہونی چاہیے کہ یہ محبت جو ہم کر رہے ایک نائے دنی ختم ہو جائے گا اور ہمیں سے جدہ ہو جائے گا عمل جو بھی کرے وہ دنیا میں اس کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اچھا عمل کرو یا برا عمل کرو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں ضرور دے گا اور آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ مل کر کے ہی رہے گا اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ شرف اور عزت چاہیتا ہے بہتر زندگی چاہیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم مقام و مرتبہ بلند چاہیتا ہے تو اسے چاہیے کہ تیام اللیل کرے راتوں کو اٹھ کر کے نماز پڑھے اور راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو دو چار چھ آٹھ رکات جو اس سے موقع ملے اس کو ضرور پڑھے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اللہ نے اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ دنیاوی چیزوں سے لوگوں سے وہ بے نیاز رہے اور بے نیازی یہ بہت اچھی چیز ہے ایسا نہ ہو کہ وہ محتاجی اور فقیری اور لالچ میں پڑھ کر کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے یہ بہت ہی غلط بات ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپران و سنت کا پابند برائے اور جو کچھ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس حدیث میں جو نصیحتیں کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق تفرمائے آمین رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ